ایک انتہائی اہم موضوع ہے آج کا جس پہ ہم لوگ آج بات کرنے جا رہے ہیں ایک یہ کہ فلائٹ سکیول جو ہے وہ بڑا ڈسٹرپ ہوا ہوا ہے کون سی فلائٹ کب اڑے گی اڑے گی یا نہیں اڑے گی اور اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ ہم لوگ بات کریں گے اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ جن کے پاس دو سال کی سجورنوں ہیں یا چھ مہینے کی سجورنوں ہیں اور وہ واپس آتے ہیں جب کرونا وائلس کے بعد تو ان کے ساتھ ائرپورٹ پہ کیا ہو رہا ہے اس پہ ہم لوگ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے موسین لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اٹلی آج جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ فلائٹس کی ڈیٹیل کہ فلائٹس جا رہی ہے یا نہیں جا رہی اور کیا ریکوارمنٹس ہیں کچھ فلائٹس نے کرونا ٹیسٹ جو ہیں وہ ضروری کر دی ہیں وہ کہاں سے کروانے ہیں اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ چھ مہینے سے زیادہ رہ کے پاکستان بشاک کرونا وائلس کی وجہ سے بھی آ رہے ہیں تو آپ کو ائرپورٹ پہ ایک بہت بڑا مسئلہ کا سامنا کرنا پا رہا ہے اس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے کیونکہ یہ بہت ضروری سمجھا میں نے کہ اس پہ بات کی جائے بجائے اس کے کہ لوگ اپنے ایجنٹس جن سے آپ لوگوں نے ٹکٹے لی ہیں ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ بہت زیادہ وہ بھی بیزی ہیں اور دوسرا یہ کہ بندوں کو اتنا یاد بھی نہیں ہوتا جو آپ کے ایجنٹس ہوتے ہیں کہ کن کن کو ہم لوگوں نے کون سی ٹکٹ دیئے تو اس کا ایک حل میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں جتنی بھی ائر لائنز ہیں ان سب نے جو ہے وہ اپنا لنکس دے دی ہیں کہ کون سی فلائٹ کب جائے گی اور کینسل ہوئی ہے یا نہیں اور کس فلائٹ کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چیزوں کی ضرورت ہوگی تب ہی آپ فلائٹ کے اندر انٹر ہو سکتی ہیں تو وہ سارے لنک آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک اور خبر ہے کہ جو ایمریٹس فلائٹ ہے اس کے لیے کرونا نیگٹیو ٹیسٹ جو ہے وہ لازم ہے اگر آپ ایمریٹس سے فلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جو کرونا نیگٹیو ٹیسٹ ہے وہ صرف اور صرف چکتائی لیب پورے پاکستان میں چکتائی لیب کا اجال ہے وہاں سے آپ اگر ایمریٹس میں سفر کرنا ہے تو آپ کو چکتائی لیب سے کرونا وائرس کا نیگٹیو ٹیسٹ آپ کے پاس ہوگا تب ہی آپ ایمریٹس کی فلائٹ میں جا سکیں گے اور اس پر ایک اور کنڈیشن یہ جو ٹیسٹ ہے یہ اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ کی فلائٹ جو ہے وہ دس جولائی کو آ رہی ہے تو آپ کے پاس آپ ایسے سکیل میں وہ بنوائیں گے سرٹیفیکیٹ کے جو آپ کی کریلنس کی ڈیٹ ہو وہ اس میں اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ کا وقفہ نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ پہلے بنوالیں اور دو دن یا تین دن وہ زیادہ گزر جائیں اس میں تو پھر بھی وہ اکسیپٹ نہ کریں اس کے علاوہ یہ سکرین کے نیچے بھی آپ کے یہ شیئر ہو رہا ہے اس کا لنک جو ایمریٹ ہے یہ ایمریٹ کا لنک ہے اور یہ لنک جتنے بھی ہیں یہ سارے میں ڈسکرپشن میں بھی ویڈیو کی ڈال دوں گا جس کو جس فلائٹ کا بھی لنک چاہیے ہوگا صرف آپ نے فلائٹ نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد دیسٹینیشن کئی فلائٹ کی صرف دیسٹینیشن ڈالنی ہے کہ فلان ڈیڈ کو کہاں جا رہی ہے تو وہ آپ کا سارا اوپن ہو جائے گا کہ آپ کی فلائٹ جا رہی ہے یا نہیں یہ سب سے ایزی طریقہ ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قطر کی تو قطر کی فلائٹ جو ہیں وہ کافی ڈسراب ہوئی ہوئی ہیں تو اس کا بھی یہ نیچے لنک آ رہا ہے یہ نینک ڈسکرپشن میں بھی ہوگا قطر سے بھی آپ یہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو فلائٹ سٹیٹس ہے وہ بتا دے گا کہ آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد آگے آپ کا ٹرکش ٹرکش نے جو ہے وہ جولائی کے لیے پوری جولائی کے لیے پاکستان سے اٹلی اور اٹلی سے پاکستان جو ہے وہ اس کی فلائٹ ڈسٹرب ہوگی ہیں اس نے بھی بند کر دی ہو سکتا ہے کہ وہ سپیشل فلائٹس چلیں تو اس کا بھی جو سٹیٹس ہے یہ نیچے لنک آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی اگر آپ کو معلومات چاہیے ہو کسی اور فلائٹ کے بھی اتحاد جو ہے اس کا بھی سیم پروسیجر ہے آگے آگے ایک اور بات جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کی کمپلینز ہیں کہ جو چھ مہینے گزار کے آئے ہیں پاکستان میں وہاں سے تو وہ آگئے ہیں لیکن یہاں پہ ان کی انکوائری شروع ہوگی ہے ابھی تک میرے پاس تین ائرپورٹس کی اطلاعات آئی ہیں روم کی میلان کی اور بلونیا کی وہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے جن کے پاس دو سال کی سجونوں تھی لیکن پھر بھی ایک بندے کو انہوں نے واپس ڈیپورٹ کیا ہے وہ چھ مہینے سے زیادہ گزار کے آیا تھا اس نے آنا تھا جنوری میں یا فروری میں تو اس کے بعد پھر اس نے ایک مہینہ گزارا اور واپس آنے جب اگلی فلائٹ تھی تو کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹ ہے جو ہے وہ محتل ہوگی اب وہ کوئی چھ سات مہینے بعد آیا ہے تو اس کو فولیو دیو ویا دے کے انہوں نے اگلی فلائٹ سے پاکستان ڈیپورٹ کر دیا ایک اور کیس ہے میلان میں اسے اس بندے کو بھی ان لوگوں نے فولیو دیو ویا دیا ہے وہ بھی چھ مہینے سے زیادہ گزار گیا ہے پاکستان میں لیکن یہ ہے کہ میلان والوں نے اس بندے کو ایک الگ مطلب روم میں رکھا ہوا ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ تم اپنے وکیل سے مشورہ کرو اور وکیل کو بلاو اور کیا کہتے ہیں جو بھی پروسیجر ہے اس کو مکمل کرو تو کچھ ائرپورٹ ہیں وہ فوریل ڈیپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں انڈیا میں اور کچھ ائرپورٹ ہیں وہ تھوڑی سی گنجائش دے رہے ہیں تو یہ بھی آپ اپنا مائنڈ بنا کے آئیں اور جو وکیل وغیرہ ہے اس کی تیاری پہلے سے کر کے رکھیں جو بندے بھی چھ مہینے سے زیادہ گزار کے آ رہے ہیں انڈیا یا پاکستان میں ان کے لیے یہ نیوز ہے اور یہ پریکوشن بھی ہے کہ آپ لوگ وہاں سے ہی آگے جو اپنا وکیل ہیں اس کو تیار رکھیں منٹلی طور پہ آپ خود بھی تیار رہیں تو یہ آج کی ائر لائن کی ڈیویلمنٹ تھی میں نے سوچا کہ یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اگر سمتے ہیں کہ یہ ویڈیو کارامت ہے تو اس کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ مختلف ممالک کے وہ اپنے ملکوں میں گئے رہے ہیں رونا کی وجہ سے ان کے ساتھ جو فلائر سکیجول ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ان کا بھی بلا ہو جائے گا تو انٹل نیکس ویڈیو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کمنٹ کریں اور لائک یا ان لائک کریں آپ کا پورا حق ہے اس پہ اور اگر آپ سمتے ہیں کہ ویڈیوز میری کارامت ہوتی ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور یہ جو اپنا فیس بک پیج ہے وائس آف اٹلی اس کو لائک کریں تو انٹل نیکس ویڈیو اللہ حافظ